آج ہم بات کریں گے لائسنس کے بارے میں ٹرک کی ٹھیک ہے Natasha yukye میں لائسنس کیسے لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے Video end تک دیکھنا آپ کو لائسنس دے کے چھوڑیں گے آج شام تک آج آپ کر آپ کو ساری detail دے کے چھوڑیں گے کہ کیا کیا لائسنس کی requirement ہے class 1 کیا ہوتا ہے class 2 کیا ہوتا ہے کتنا باہر اٹھا سکتا ہے ایک ٹرک اس کے بارے میں 유ک Aires میں کیا کیا فسائلٹیز ہیں یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے چلو آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے ڈی ویلے ہے نا کار کا لائسنس وین کا لائسنس اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو میں نیچے ڈسکیپشن میں لنک دے دوں گا وہ ویڈیو آپ چیک کر لینا آپ کو پتہ جائے گا کہ کار کا اور وین کا لائسنس کیسے لے سکتے ہو آپ یوکے میں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہو چاہے پرمنٹ ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو دسکیپشن میں جا کے لنک چیک کر لینا اس میں کیا ملے گا آپ کو کار کا لائسنس ملے گا اور وین بھی چلا سکتے ہو وین یہاں فوٹو ڈال دوں گا وہ دیکھ لینا 3.5 ٹن تک اس کا ویٹ کپیسٹی ہے وہ آپ چلا سکتے ہو کلاس 1 اور کلاس 2 یہ دو طرح کے لائسنس ہوتے ہیں کلاس 1 ہوتا ہے جو یہ ہوتا ہے ٹرک تو وہ دیکھ لاؤ اس کی پکچر اور کلاس 2 ہوتا ہے اب وہ دیکھ لاؤ اس کی پکچر ان میں فرق کیا ہے سائز کا فرق ہے تو جو کلاس 2 ہے اس کا 18 ٹن تک ویٹ ہو سکتا ہے اپنا ٹھیک ہے تو وہ 20 ٹن تک باہر اٹھا سکتا ہے یعنی کہ 38 ٹن ٹوٹل ہو سکتا ہے اس کا ویٹ اگر اسی طرح آپ کلاس 1 کی بات کرو تو اس میں تو کافی انلیمٹڈ ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے اگر آپ نے ٹرک کا لائسنس لینا ہے اس کے لئے آپ کی عمر چاہیے اکیس سال سے اوپر ٹونٹی ون سے اوپر چاہیے اور آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرینس ہو ان دونوں میں سے جو بھی چیز ہے وہ آپ کو کوالیفائی کرتی ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تھیوری کرنی چاہیے تھیوری کے لئے آپ کو کیا چاہیے وہ چاہیے دی ٹو اور دی فور دی ٹو اور دی فور فارم چاہیے دی فور کا فارم کا کیا کرے گیا اس کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے لئے کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ آپٹیشن کے پاس چلے جاؤ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جس کے ساتھ آپ کے کنیکشن تھوڑے بیٹر ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پیسے کم چارج کرے گا اس کے پاس جا کے اس کو بولو تھپا لگا دے اور میرے لئے کر دیئے چیز تو وہ آپ کو کر دے گا اس میں آپ کی شوگر چیک کر سکتا ہے بلڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کی آئی ٹیسٹ جروری ہے وہ چیک کرے گا کہ آپ کو دکھتا کتنا ہے اگر آپ کو صحیح صحیح دکھتا ہے تو وہ آپ کو پھر چیک کر کے سیٹیکٹ دے دے گا پھر وہ آپ بھیج دو گے ڈی بی آل اے کو ڈی بی آل اے یعنی کے ڈرائیوینگ ویکل لائسنسنگ ایجنسی اس کو آپ بھیج دو گے تو وہ آپ کو تین سے چار ویک پانچ ویک کئی پر دو ویک بھی آ جاتا ہے کئی پر چار چھے ویک بھی لگ جاتے ہیں تو اتنا ٹائم لگے گا وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے اس کے بعد آپ تھیوری کر سکتے ہیں تھیوری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بک کرنا ہے تھیوری کی جو فیس ہے ساری میں میڈیکل کی فیس بول گیا میڈیکل کی ایوریج فیس ہوتی ہے جو ڈاکٹر آپ کو چارج کرتے ہیں 50 سے لے کے 75 پانچ تک ہوتے ہیں 75 پانچ میکسیمم ہے اس سے کم ہی ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ لینا لوکل گھوم پھر کے کہ کیسے آپ کر سکتے ہو بس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بس کے بارے میں چاہیے تو وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا دینا اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کر ہی دے دی جائے گی کوئی چکر نہیں ہے تو جو ہے آپ کی تھیوری اس میں سے آپ کو 100 میں سے 85 نمبر چاہیے 100 میں سے 85 نمبر چاہیے آپ کو اگر آپ نے پانچ کرنی ہے کافی ٹائٹ ہوتا ہے اگزام پر آپ کر سکتے ہو پہلے سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں سب سے پہلے ہوگا آپ کا میڈیکل اس کے بعد میں آپ بھیجو گے تھیوری کے لیے یعنی کہ لکھتی ٹیسٹ کے لیے آپ ان کو اپلیکیشن وہ بک ہو جائے گا آپ کا پرویزن لائسنس آ جائے گا آپ کے پاس پھر آپ ٹیسٹ میں بیٹھ سکتے ہو جب آپ کا لکھتی ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ ہو گیا جس کو ہم تھیوری ٹیسٹ بولتے ہیں پھر اس کے بعد میری پرسنل صلاح ہے کہ آپ سی پی سی کر لو ٹھیک ہے اگر آپ نے سی پی سی تب ہی کر لیا اس کے چار میڈیول ہوتے ہیں اس کو فول فرم کیا کہتے ہیں ڈرائیور سیٹیفکیٹ آف پروفیشنل کامپیٹنس یہ ہے سی پی سی اس کے بینا آپ ٹرک نہیں چلا سکتے یہاں پر تو اس کے لیے اگر آپ نے تب ہی کر لیا جب آپ تھیوری کرو گے کیونکہ وہ تھوڑے سیمیلر کوششن ہوتے ہیں میری پرسنل صلاح ہے کہ آپ تب ہی کر لو جب آپ نے تھیوری کی ہے تو ایک بات جب آپ کر لوگے تو پانچ سال کے لیے وہ ویلڈ رہے گا آپ کا اور اس کی جو شرط ہے وہ یہ شرط ہے کہ اس کو 35 گھنٹے کرنے ہیں آپ نے پانچ سالوں میں یعنی کہ ایک سال کے 7 گھنٹے آتے ہیں جیسے ابھی فری ہو گھر پہ ہو تو آپ آن لائن کلاسز لگا سکتے ہو کئی کمپنیز آفر کرتی ہیں تو وہ آپ کو 7 گھنٹے بٹھا کے رکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ 35 گھنٹے آپ کے پورے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا بھائی کوئی ڈریور بھی یہاں کا دیکھ رہا ہے تو ابھی کر لو ہے نا اگر نہیں ہے تو میرے سے پوچھ لینا میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا کئی کمپنیاں ہیں جو آپ کو کروا سکتی ہیں آن لائن اگلا کوسٹن آتا ہے کہ آپ پریکٹیکل کرو پریکٹیکل کے لیے آپ کو تھوڑے لیسنس کی جرورت ہوتی ہے اگر آپ کسی لوکل کے ساتھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کو نہیں پتا ہے تو مجھے بتا دینا مجھے انسٹرگرام پر جہاں یہاں میسج کر دینا میں آپ کو بتا دوں گا ایک دو اچھے انسٹرکٹر ہیں جو آپ کو فیس بھی اچھی لیں گے اور پاس کی بھی جیدہ پاسیبیلٹی ہو جائے گی تو آپ کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی تو یہاں نیچے لکھ دینا میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گا آپ کو بتا دیا جائے گا کوئی چکر نہیں ہے انڈین لائسنس یہاں پر گاڑی چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہاں جی چلا سکتے ہیں کچھ مینوں کے لیے مگر اس کے لیے آپ کو انشورنس بہت زیادہ دینی پڑتی ہے بہت زیادہ نہیں بہت ہی زیادہ تو اس کے اچھا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہے یہاں آپ کا سسٹم سیٹ ہے تو پھر آپ یہاں کا لائسنس لے لو آپ کے لیے اچھا رہے گا ڈبائی ہو گیا مسکٹ ہو گیا ابو تھا بھی ہو گیا اگر ان کنٹریز کا لائسنس لے کے آتے ہو یہاں ویلڈ نہیں ہے بھائی مجھے بہت سارے کوششنز آتے ہیں بھائیوں مہنوں کے کہ ہم ڈبائی کے ہیں پانچ سال کا دس سال کا ایکسپیرینس ہے وہ یہاں کام ہو سکتا ہے وہ یہاں کام نہیں کرتا مگر آپ کا ایکسپیرینس جرور کاؤنٹ کرتا ہے آپ کو تھوڑی بہت پالش کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے وہ کر لیا آپ نے سکلز امپروف کر لیا تھیوری کر لیا کلیر تو پھر آپ پریکٹیکل میں تو ہاتھ اجمائے ہوئے ہیں دس سال کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے کام آ جائے گا اگر آپ نے ان کی تھیوری کی پریکٹیکل کی فیس چیک کرنی ہے تو وہ آپ یوکے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو وہاں آپ کو مل جائے گی ساری انفرمیشن کے کتنی فیس ہے تھیوری کی کتنی پریکٹیکل کیا ہے کتنی پرویجنل لائسنس کیا ہے تو وہ ساری فیس آپ ملا کے اگر بھیجوگے تو آپ کو ہو جائے گا کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے اگر کوئی اور انفرمیشن چاہیے تو وہ میجھے بتا دینا میں آپ کو کر سکتا ہوں انگلیش کا ٹیسٹ ہوگا صرف اگر آپ سوچتے ہو نا کہ میں گجراتی ہوں میں پنجابی ہوں جا میں بنگالی بول سکتا ہوں تو نہیں وہ آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ صرف انگلیش میں ہی ٹیسٹ کر سکتے ہو اپنا تیوری کا جہاں سی پی سی کا دونوں کا ہو صرف انگلیش میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ان کا آرگیمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں سائنز ہے جو انگلیش کے ہیں روڈ پہ جو بھی نام جو بھی مائلز لکھے ہوئے ہیں سب کچھ انگلیش میں ہے تو آپ کو انگلیش آنی جروری ہے تو آپ پہلے کر لو پھر ہی آپ یہاں پر کچھ کر سکتے ہو کلاس ٹو پہلے ہوگا کلاس ون کلاس ٹو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ٹرک یہاں کہیں بھی دیکھ لینا تو میں یہاں پکچر ڈال دوں گا اس کی کلاس ٹو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے کرو گے آپ تو اگر آپ نے وہ کر لیا اس کے بعد میں چاہے دوسرے دن آپ کلاس ون کر لو یعنی کہ بڑا ٹرک ہے نا جو اس کو چاہے پہلے دن کر لو وہ کوئی ایشو نہیں ہے تو کلاس ون کے ویسے پیسے تھوڑے جادے ہوتے ہیں تو باقی آپ کی کمپنی کے اوپر ڈپینڈ ہے کئی کمپنی ہیں کلاس ٹو کو بھی سیم پرائز دیتی ہیں سیم منی دیتی ہیں تو مینویل بھی ہوتے ہیں یہاں پر گیر بھی ٹرک ہوتے ہیں سوری اٹ آٹو بھی ہوتے ہیں تو مینویل ٹرک کا یہ ہے کہ مینویل ٹرک کرو گے تو آپ آٹو چلا لوگے پر اگر آپ نے صرف آٹو کیا ہے آپ مینویل نہیں چلا سکتے تو کوشش کرو کہ آپ اگر مینویل ہے تو پھر آپ مینویل کرو کیونکہ کئی کمپنیز کے پاس ابھی بھی مینویل ٹرک ہے یعنی کے گیر والے ٹرک ہیں اگر گیر والے ٹرک آپ کی کمپنی اچھی ہے سارا کچھ گھر کے پاس ہے مگر آپ کے پاس ٹرک آٹو کا لائسنس آٹو کا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کافی ساری کوششنز کلیر ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جرور لکھنا میں کوشش کروں گا آپ کو جلدی سے جلدی اس کی ویڈیو بنا دیں جاؤں اس کا کمنٹ میں جواب دے دیں تو اگر آپ سٹوڈنٹ ہو آپ کے پاس ورک ویزا ہے آپ ڈیپینڈنٹ ہو ہسپنڈ ہو کسی کے جو لڑکی یہاں کی ہے جہاں لڑکی پڑھنے آئی ہے تو آپ کو کام کرنے کی پرمیشن ہے تو آپ یہ لائسنس لے سکتے ہو لائسنس کی ویڈیٹی ہوتی ہے وہ آپ کے لائسنس کے پیچھے لکھا ہوگا آپ اس میں ٹرک کا لائسنس ہے تو ٹرک ہی چلا سکتے ہو بس نہیں چلا سکتے ٹیکسی نہیں چلا سکتے موٹر سیکل نہیں چلا سکتے ان سب ہی کا لائسنس ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ نے کلاس ٹو لائسنس کیا ہے یعنی کہ صرف ٹرک کا کیا ہے جو پیچھے ٹریلر ہے اس کو کلاس ون کا لائسنس بولتے ہیں پھر وہ نہیں چلا سکتے آپ تو اگر کوئی چیز میرے سے رہ گئی ہے جہاں کچھ اور ڈیٹیل چاہیے تو بھائی پھر بول دیتا ہوں کمنٹ وارکس میں لکھ دینا جواب دینے کی کوشش کریں گے جتنی نالج میرے کو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹرک کا فیدہ کیا ہے آپ اپنے بوس خود ہو اگر آپ نے ایک بار ٹرک نکال لیا کمپنی سے that means کہ آپ 8, 10, 12, 15 گھنٹے آپ اپنے بوس ہو آپ کو کام دے دیا گیا کہ یہ دو ڈراؤپ یہ ایک ڈراؤپ کرنا ہے کلاس ون کا ہوتا ہے جو میلی ایک یا دو ڈراؤپ ہوتے ہیں یعنی کہ 100 میل کا ایک چکر ہو گیا 200 میل لگایا وہاں دو تین گھنٹے لگ گئے تو میکسیمم دو ڈراؤپ ہوتے ہیں اگر کوئی زیادہ بیزی شیڈیول ہے جب بہت ہی پاس میں ہے پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈراؤپ ہوں مینلی ایک یا دو ہی ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کافی ساری چیزیں آپ اپنے بیہاگ پہ کر سکتے ہو اپنے بوس ہو کیونکہ بار بار آپ کو کمپنیز فون نہیں کرتی ابھی تو فون اٹھا بھی نہیں سکتے آپ پروفیشنل جوب ہے آپ کو پیسے بھی بہت اچھے ملتے ہیں آپ ویو بھی تھوڑا بیٹر دیکھتے ہو اوپر بیٹھ کے آئے نا آس پاس جو دیکھتے ہو وہ تھوڑا مجھے دار چیز ہوتی ہے تو ابھی میں ٹرک میں جاؤں گا اپنے کام پہ واپس تو پھر آپ کو بھی دکھا دیا جائے گا کہ آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہو کیا کیا نہیں دیکھ سکتے تو ایک دو ویڈیوز ہیں اگر آپ نے ویڈیو میرے نہیں دیکھے ٹرک کے بلوگ تو وہ نیچے دسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ لینا آج میرا گیر آڈ رہا ہے کہ ڈسکرپشن 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 اب ٹھیک ہے اب ڈسکرپشن میں جا کے لنک دیکھنا وہ آپ کو دیکھ جائے گا اپنے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو اب تک دیکھ لینا آپ کو تھوڑی بہت نالج ہو جائے گی تو ہم تو بھئی ٹرک ڈرائیونگ کرتے ہیں بڑے شان سے بڑے مان سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری تو روزی روٹی اسی سے چلتی ہے تو یہی تھا اب تک کا بلوگ اگر کوئی اور نولیج چاہیے ہوگی تو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کو دیں گے کیوں نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو ٹینچن نہیں لینا اپنے مند سے اپنے محنت کرو تو ابھی آپ تھیوری کی بک لے لو جہاں تھیوری آن لائن کر لو ابھی آپ کے پاس ٹائم کافی ہے اگر گھر پہ بیٹھے ہو اس کی تیاری کر لو تیاری کے بعد جب آیا تو سیدھا نشانہ ٹھوک دو نہیں یہاں ٹھوک دو ٹھیک ہے تو ایسا کر سکتے ہو آپ تو یہی تھا آج تک کا ویڈیو یہ ویڈیو کافی دنوں سے کافی مہینے ہفتوں سے بیٹ کر رہے تھے سب ہی پوچھ رہے تھے کہ یہ ویڈیو کب آئے گا ٹرک کے بارے میں تو یہی تھا جی آج کا ویڈیو تو امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگا تو کسی کے ساتھ شیئر کر دینا جو ایسی ویڈیوز لائک کرتا ہے جس کو لگتا ہے کہ ہیلپ کی جرورت ہے کوئی تھوڑا موٹیویشن مل جائے گی کہ ہاں کر سکتے ہو کچھ بڑی بات نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی میند لگا ہوئے تھوڑی سی لگن لگا ہوگے تو آپ کے ساتھ یہ بڑی بڑی چیز جڑے گی آپ کے ساتھ تو اس کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دینا تو تھینکیو جی آپ کا بہت بہت شکریہ چنگ آپ لیتی ہو پھر مل دیا پھر مل دیا